ڈلی ہائی کورٹ سے گرفتاری پر روک سے انکار کے بعد گروار رات ایڈی کی ٹیم نے اروند کے جریوال کو دلی شراب نیتی گھوٹالے میں گرفتار کر لیا ہے ایڈی کی ٹیم دسویں سمن کے ساتھ کے جریوال کے گھر پہنچی تھی قریب دو گھنٹے کی چھاپے ماری اور پوستاش کے بعد اروند کے جریوال کو ایڈی نے حراست میں لیا شکروار صبح اروند کے جریوال کی گرفتاری پر روک کی مانگ کھولے کر ان کی لیگل ٹیم سپریم کورٹ بھی پہنچی تھی اور اسی معاملے میں پہلے سے گرفتار بی آر ایس نیتہ کے قویتہ کی جمانت یاشکہ پر سپریم کورٹ نے انکار کر دیا جس کے بعد اروند کے جریوال نے بھی اپنی یاشکہ واپس لے لی اروند کے جریوال کی گرفتاری پر روک کو لے کر دیا ریاجکہ پر چیف جسٹس کے نردیش کے بعد جسٹس سنجیو خنہ کی ادھکشتہ والی بینچ سنوائی کرتی اور اروند کے جریوال کے وکیل ابشیک منو سندوی نے جسٹس خنہ کی بینچ سے گجارش کی کہ وہ اس معاملے کو لے کر پہلے نیچلی عدالت مجھائیں گے بتا دیں اس سے پہلے ایڈی نے بھی سپریم کورٹ میں کیویٹ داخل کی تھی ایڈی نے شیرس عدالت سے مانگ کی تھی کہ کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے ہمارا بھی پکش سنا جائے لیکن اس سے پہلے پرتوادی کی یاشکہ واپس ہو گئی بتا دیں اسی معاملے میں پہلے سے ایڈی کی گرفت میں موجود بیاریس نیتا کے قویتہ کی جمانت یاشکہ پر سپریم کورٹ میں شکروار کو سنوائی ہوئی جسٹس انجیو خنہ کی بینچ نے انہیں جمانت دینے سے منع کر دیا بینچ نے کہا کہ سبھی کو یونیفارم پالیسی ماننی ہوگی کہ قویتہ کو جمانت کے لیے سیدھے سپریم کورٹ میں جانے کی عنومتی نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ ایک راجنی تک وقتی ہیں بینچ نے کہ قویتہ کو راحت نہ دیتے ہوئے نیچلی عدالت میں جمانت یاشکہ دار کرنے کو کہا ہے ایسے میں کہ قویتہ کو دیئے گئے آدیش کے ادھار پر اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ سے راحت مل پانا مشکل تھا فیلحال ایجریوال مکہ منتری رہتے ہوئے گرفتار ہونے والے دیش کے پہلے نیتہ بن گئے ہیں گووار دن بھر دلی ہائی کورٹ میں چلی سنوائی کے بعد کہ ایجریوال کو راحت نہیں ملی تھی جس کے بعد ایڈی نے انہیں رات میں حراست ملے لیا آج شکروار کو ایڈی نے صبح قریب دو گھنٹے لگاتار کو اشتاج کی جس کے بعد ان کی حراست عیود کو بڑھانے کے لیے انہیں دلی کی راؤزیون نیوپورٹ کے سمکش پیس کیا جہاں ایڈی نے ان کے دس دن کی نیائے خداست کی مانگ کی تھی کیا ہے ایروند کے ذریبال پر آروپ ایروند کے ذریبال پر آبکارے نیز سے جڑے دھن شوہ دھن ماملے میں دمبھیر آروپ ہیں ایڈی کی جانت میں سامنے آیا ہے کہ پروسیڈ آف کرائم کے دوران تین سو اردیس کروڑ روپے عام آدمی پارٹی تک پہنچے ہیں منیش شسودیا کی بیل پر سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران ایڈی نے تین سو اردیس کروڑ روپے کی منیٹریل عدالت کے سمکش پیس کی تھی اس میں یہ ثابت ہو رہا تھا کہ آبکاری نیت کے دوران شراب مافیا سے تین سو اردیس کروڑ روپے عام آدمی پارٹی تک پہنچے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے سنرک شک ایروند کے جریبال ہیں رہا جہاں ان سے پوچھتاش کرنا ضروری ہے دوسرا آروپ یہ ہے کہ آبکاری گھوٹالے کے آروپی انڈو سپریٹ کے ڈائریکٹر سمیر مہندرو نے پوچھتاش میں ایڈی کو بتایا کہ اروند کے جریبال کے بہت طریبی وجہ نیار نے ان سے ملاقات ویڈیو کال کے جریعے اروند کے جریبال سے کروائی تھی جس میں اروند کے جریبال نے اس سے بولا تھا کہ وجہ نیار اس کا آدمی ہے اور اسے نیار پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایڈی کی جانچ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ منیش سودیا کے تتعلیم سچیو سی اروند نے پوچھتاش کے دوران بتایا کہ آپکاری نیت میں 6% کا مارجن پروفٹ تھا جسے اروند کے جریبال کی منجوری سے ہی 12% کیا گیا تھا یعنی آپکاری نیت بنانے میں اروند کے جریبال کی بھی اہم بھونکہ تھی وہیں دلی کی نئی آپکاری نیت کو لے کر کیبنیٹ منتریوں کی میٹنگ بھی اروند کے جریبال کے گھر پر ہوئی تھی انہی کچھ بندیوں کو ادھار بنا کر ایڈی ہراست کے دوران اروند کے جریبال سے پوچھتاش کرے گی ڈلی شرام نیتی گھٹالے ماملے میں ایڈی اب تک 16 آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے جن میں ویجے نائر ابشیک گوین پلی سمیر مہندرو پی سرچ چندرہ بینوے بابو امیت اروڑا گوتم ملہوترا راگھو مغنٹا راجیش جوسی امنڈھال اروند پللائی منیش سودیا دینیش اروڑا سنجے سنگھ کے قویتہ اور اروند کے جریبال شامل ہیں